قرارداد ہوں نہیں وہ تو قانون بنا دیا ہے نو میں قانون بھی کہتا ہوں قرارداد بھی کہتا ہوں اور اس سب لی اس پہ کاروائی کر جائیں گے کاروائی کریں گے نا کاروائی ڈالنے میں تو مائے رہی ہے کاروائی ڈالنے 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 بے شک ڈالنے لیکن ایک بات بتاؤں ہوں نا یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ سری لنکا اور بنگلدیش سے جو ہے نا اس سے خطرناک ماہور بنا رہے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں یعنی بجدی بینگی روٹی بینگی معاشی حالات اپنی جگہ معاشی حالات خراب ہے اور سیاسی اگر آپ اس طرح کریں گے آپ تو تیار ہیں ہم نے کل جو صحابی میں جرسہ کیا آپ یقین جانے ہمیں کچھ اتنی توقع نہیں تھی کتنی لوگ نکریں گے جو پنڈال میں لوگ تھی باہر سی آپ کے پنجاب کی اور خبر پخترخواہ کے میں دور دور آنے کے لگے گئے وہ پہنچ ہی نہیں سکے کبس کب پندرہ بیس کلومیٹر تو روڈی بلاک تھا رات دو بجے کھلا ہے تو اس طرح حال میں تو پوزیشن یہ تھی کہ لوگ جو نے نہیں نکل سکے ہماری جو لوکل لوگ تو وہ ایٹر تھے جلسے جلسے کے اندروں ایک انقراب تھا اور جو غصہ ہے یعنی آپ وہ نعرے دیکھیں نا لوگ کہتے ہیں کہ اسلامباد کیلئے کار دے دو ہمارے کار کن تو ہمارے کنٹرل سے باہر نکل جا رہے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم ان کے بات نہیں مانیں گے تو ہمارے کنے پڑیں گے تو ابھی تو ہم نے کوئی راستہ نکلنا ہے یہ یا آپ کہہ رہے کہ اگر کال ایسی دی تو ایک اور نو مہین ہو سکتا نو مہین نہیں دیکھو مطلب وہ پھر توڑ پھوڑ کریں گے نہیں میں توڑ پھوڑ بلکل تشدد تو بہت لیکن ہماری یہ خواہش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طور پر جب کسی تحریک میں تشدد ہو جاتا ہے وہ تحریک خراب ہو جاتا ہے ہم نے اپنی جدوجہت رکھنی ہے پرامن اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کوئی لیکن پھر تو بادشیت سے ہی حل ہوگا نا مسئلہ یا آپ پروٹیسٹ ہوں گے پروٹیسٹ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہے یہ پہلا سوابی کے اندر ایک بڑا آپ لوگوں نے شوک کیا ہے پچھلے ایک سال ڈیٹھ سال میں بڑا شوک کوئی نہیں کیا ایک سی ایم صاحب کا تھا اس سے پہلے جب حکومت نہیں نہیں بنی تھی لیکن اب پہلا شوک کیا اب جا رہے ہیں ڈیالا کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں سلپ آف ٹنگ نہیں ہیں اماد ازر نے کہا کہ اگر عمران خان کو سون ریلیز نہیں کیا گیا تو ایک پرامن لانگ مارچ لے کر ہم جائیں گے ڈیالا اور پھر ہمیں اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں رکھ سکتا اب آد ازر ہمارا بہت سیریر لیڈر ہے بہت کمیٹیڈ ورکر ہے اور اس کی بات کی بہت اہمیت ہے بہت امپورٹنس ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بات ہے وہ اپنی بات پولٹیکل کمیٹی میں بھی رکھیں گی سی سی بھی بھی رکھیں گی ہم نے تو ایک ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارے پاس ہی نہیں جو آپ نے ابھی ایم این ایس کی ذکر کیا ہے ابھی تک غائب ہے جب پارلیمنٹ میں ایم این ایس کی اپنا نہیں پوچھ سکتی جو خواہ ایم چیز صاحب کے ساتھ عجیم چیز کے ساتھ ہو رہا ہے مطلب اور اس کو آفر دی یہ نہیں آپ کو پتا ہے اس کا بھائی کہتا ہے کہ ان کو آفر دی جا رہی ہے کہ یا آپ انٹریریر منسٹر بنو سٹیٹ منسٹر جو سٹیٹ منسٹر ہے ان کی یا کوئی اور منسٹری لے لو یا پیپل پارٹی بے شامل ہو جاؤ او بھائی تم کون ہو او بھائی کیوں تم اس ملک کی جو ہے نا تم زبردستی لوگوں کو پارلیٹس میں کروا ہوگے اور پھر کہتے ہو کہ یہ ملک جو ہے نا دیکھو یہ ملک کے خلاف یہ انارگی کے طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن اس کا طریقہ تو دیکھیں ایک بیان ادھر سے آتا ہے ڈی جی آئی سپی آر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں کبھی آپ کو کچھ کہتے ہیں آپ ادھر سے جواب دیتے ہیں ٹو این فرو چال رہا ہے ادھر عمران خان صاحب سے پوچھا گیا وہ نے کہا جی جی آئی سپی آر نے یہ کہا تو اس کے جواب میں یہ ساری کانفرسیشن ہوئی ہے یہ گفتگو ہوئی کہ انہیں پھر کہا بات چیت نہیں ہوگی معافی مانگے پہلے یہ ساری گفتگو ادھر سے شروع ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کی ہوئی لیکن کہیں نہیں کہیں راستہ نکال لیں آپ نے انہوں نے کہا محمود خان اچگزی اب محمود اچگزی صاحب کیا کر رہے ہیں کسی سے بات چیت کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں یا خط لکھا ہے کسی کو جواب نہیں آیا کیا پرابلم دیکھیں اچگزی صاحب سے ابھی بھی بھی میٹنگ ہوئی ہے وہ چونکہ آپ کو پتہ ہیں اس کے اپنے سوچ بھی ہے نظریات بھی ہے خود سے تو بات چیت نہیں کریں گا وہ نہیں کرے گا وہ اس کا تو بالکل کلیر ہے وہ کہتا ہے اس کا کامی نہیں ہے اور اب سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں اس کا کامی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہتے ہیں اور وہ آپ کو بھی سمجھانا چاہیے ان کو کہ سر آپ ان سے کیوں بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہمارے بارے میں جو بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی جان آئیں یہ ملک ہم سب کا ہے جتنا تبارہ حق ہے ہمارا بھی حق ہے اس ملک کو چلانا اس ملک کو آگے بڑھانا اپنی بچوں کے مستقبل محفوظ بنانا ہم سب کی رسپاسیبیریٹی ہے آئیں ان میں جس کا جو رول ہے وہ اس کے اندر وہ اپنا رول پلے کریں دیکھو یہ پوجی کون ہے یہ ہم سے تو بات نہیں ہے کوئی میرا کزن ہے آپ کی بات ٹھیک ہے میں آپ کے ایک مثال دے کے سمجھاؤں سپیرکر صاحب کبھی مجھے اگر کوئی کہے نا کہ جی ہماری زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا تو یار زرہ کچھ کریں آپ کو باتا ہے سرکاری طور پر کچھ ہوتا نہیں میں آگے سے کسی کو جس کو جو بھی ہوتا موون اس کو یہ کہتا ہوں اس نے اس لئے قبضہ تو نہیں کیا کہ ایک دن کاشب باسی کے پاس آپ جائیں گے وہ اس کو فون کر کے کہا بھائی زمین چھوڑ دیں کہا جی میں آپ کے فون کا انتظار کر رہا تھا اب آپ نے کہہ دیا یہ لیں میں نے زمین چھوڑ دی ایسے تھوڑی ہوتا ہے اگر آپ کو انہوں نے باہر رکھا ہوا تو آپ کیا خیال ہے آپ ان سے جا کے بیٹھ کے بات کریں گے وہ آپ کو کہیں گے سر آپ کے آنے کا ہی ہم انتظار کر رہے تھے بتائیں کیا کرنا آپ آپ کہیں گے مینڈیٹ واپس انہوں نے کہا سر کیا بات کرتے ہیں دو تیہ کیوں تین چوتہ ہی لے لیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا جدوجیت کے بغیر نہیں ہوتا تو پھر آپ آپ پھر بھی بزید ہیں کہ ہم نے وہی کرنا نہیں دیکھو بات بھی ہوتی ہے اور جدوجیت بھی چلتی ہے آپ دیکھتے ہیں جنگیں بھی ہوتی ہیں اور مذاکرات بھی ہوتی ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں یعنی اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا جو ان کی لوگوں نے کہا کہ ہمیں ابھی جو تنگ آگئی ہے جو اس کو منسلوہ ملنا تھا کہ ہمیں ابھی سبزی چاہیے اور چیزیں چاہیے تو انہوں نے کہا کہ پھرانا شہر ہے آپ جاؤ تو اس کی قوم نے کہا کہ نہیں تم اور تمہارا خدا جانے تو سٹرگل تو لازمی ہے اگر قوم نے اپنی حالت بدلنی ہے تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی وہ اپنی پورا پڑھا اور قرآن میں بھی بلکل واضح ہے کہ جب تک آپ اپنی آپ کے حالت خود نہیں بدلتے جب آپ خود اپنی لیے حالت نہیں بدلتے جب آپ خود نہیں چاہتے تو خدا نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں دیکھو ہم جدوجیت کریں گے میں بلکل کٹگاری کے لیے ایک پولٹیکل واضح کروں جدوجیت کی دیفنیشن مصد ہے خد و خال کیا ہوں خد و خال یہ ہے کہ تین سٹرگر ہوں گے عدالت ہے عدالت میں اپنے کانونی جنگ لڑیں گے جو بارے پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے نا پارلیمانی لڑائیں لڑیں گے اور روڈوں پہ لڑیں گے روڈوں پہ نکلیں گے لیکن پر امن طریقے سے